موسیقی 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 آب ہم اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں ۔ جن سے ہم اپنا نیکسٹ انگریڈیننٹ جانسے ہم و ریڈی کریں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک سوپ کوئی سب ہی آپ سوپ لے سکتے ہیں فیس کا سوپ ہونا چاہیے یہاں پہ میں جان جان لکس کا سوپ لے رہی ہوں اور آپ لوگ دوب کا بھی لے سکتے ہیں پیئرز کا بھی لے سکتے ہیں جن لوگ کی اویلی سکن ہے وہ پیئرز کا لے سکتے ہیں جن لوگ کی dry skin ہے وہ dove کا لے سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی baby soap بھی لے سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے crush کریں گے تاکہ ہمیں جو form چاہیے soap کی وہ نکل آئے اگر آپ چوری سے cut کریں گے تو وہ صحیح سے آپ کا face wash نہیں بنے گا جس طرح سے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں exact اسی طرح سے آپ لوگوں نے half soap کو crush کر لینا ہے اب میں جاری ہوں اپنے گارڈن میں وہاں سے میں لے رہی ہوں fresh aloe vera fresh aloe vera جنسی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ہمارے skin کے لیے لیکن fresh aloe vera جنسی ہے وہ آپ نے directly face پہ نہیں use کرنی ہوتی اس کو کسی نہ کسی چیز میں add کر کے ہی آپ use کریں تو یہاں پہ میں اس کو اچھے طریقے سے wash کر رہی ہوں کیونکہ مٹھی پڑیوی تھی اس پہ تو اچھی طرح سے جب یہ wash ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کی gel نکالیں گے جل نکالنے کے لیے میں اس کو چھیل رہی ہوں چھیلنے کے بعد ہم اس کی جل نکالیں گے اور aloe vera جل میں بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں یہ تو ہم hair کے لیے استعمال کریں face کے لیے استعمال کریں ہر چیز کے لیے بہت زیادہ important اور اچھی ہوتی ہے لیکن یہ جب بھی آپ fresh aloe vera use کریں تو آپ اس کو کسی چیز میں add کر کے use کریں اگر آپ کے پاس fresh aloe vera نہیں ہے تو آپ market والی بھی use کر سکتے ہیں at least آپ نے 3 table spoon لینے ہے market والی aloe vera جل کے یہاں پہ میں اس کو grinder میں ڈال رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی hand blender ہے یا بیٹر ہے یا grinder ہے جو بھی ہے آپ اس میں face wash کو بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے aloe vera جل میں نے ڈال دی ہے اب میں نے جو crush کیا ہوا تھا soap وہ میں ڈال رہی ہوں soap آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے half soap اس میں soap میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں add کریں گے cucumber کا juice جو ہم نے نکالا تھا وہ سارا juice میں اس میں add کر رہی ہوں one cup at least ہوگا اس کے بعد ہم اس کو blend کریں گے اچھے طریقے سے اچھا blend کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے اس کو آپ نے جیسے ہم regular blend کرتے ہیں اس طرح سے نہیں blend کرنا کیونکہ ہم نے اس کو foamy foamy سا face wash بنانا ہے بالکل market کی طرح والا تو اس لیے آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے میں blend کر رہی ہوں اس کو تھوڑی دن میں بند کرتی ہوں پھر چلاتی ہوں پھر تھوڑی دن بند کرتی ہوں پھر چلاتی ہوں اس سے اس کی جھاگ بنیں گی اور اس کو آپ نے at least five minutes blend کرتے رہنا ہے اس طرح سے blend کرنے سے آپ کی foams ہی بن جائیں گے اور جتنے بھی ingredients ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ mix up ہو جائیں گے blend ہو جائیں گے مل جائیں گے آپس میں یہ face wash آپ جب بھی regular use کریں گے تو آپ کی skin پہ جتنے بھی dark spots ہوتے ہیں وہ بالکل دور ہو جائیں گے جن لوگ کو problem ہوتی ہے acne کے بعد dark spots نہیں جاتے تو اس طرح سے آپ کے dark spots چلے جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ بالکل foam فوم سا بن گیا ہے لیکن ابھی properly نہیں بنا تو اب ہمیں اس کو دوبارہ blend کریں گے لیکن اس میں ہمیں ایک اور ingredient ایڈ کریں گے جن لوگ کی skin بہت زیادہ dry ہو جاتی ہے اور shine نہیں آتی اس کے لئے ہم اس میں almond oil ایڈ کریں گے almond oil آپ نے at least two table spoon ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ میرے جنسی باٹل ہے وہ dropper کی فارم میں اس لئے میں اسی طرح سے ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں نے two table spoon اس میں لازمی ایڈ کرنے ہیں بھر بھر کے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی skin میں dryness نہیں ہوگی اور آپ کی skin میں ایک extra glow آئے گا shine آئے گی یہ جنسا oil ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ ہر skin type کے لئے ایڈ کر رہے ہیں چاہے وہ oily ہو یا dry ہو دونوں کے لئے آپ نے یہ ایڈ لازمی کرنا ہے یہ almond oil optional نہیں ہے یہ بھی اس face wash کا ingredient ہے جو کہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے دوبارہ blend کیا تھا تو یہ بالکل اسی form میں آگیا ہے جیسا کہ face wash ہوتے ہیں تو اب face wash کو آپ نے store کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اور کس طرح سے آپ نے use کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ہم اس کو bottle میں ڈال دیتے ہیں کوئی بھی آپ نے pump والی bottle لے لینی ہے اس کو آپ نے اس میں add کر دینا ہے funnel کی مدد سے میں اس میں add کروں گی تاکہ یہ بالکل بھی waste نہ ہو کیونکہ بہت محنت سے ہم بناتے ہیں یہ چیزیں اور بالکل organic ہوتی ہیں بلکل homemade ہوتی ہیں تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں ہماری skin کے لیے تو میں یہاں پہ سارا face wash اپنا جنسا ہے وہ اس bottle میں add کر لوں گی اور میں اس کو daily basis میں use کروں گی تاکہ میری skin پہ اگر کوئی by chance کوئی acne گرا ہو جاتی ہے اور اس کا spot بن جاتا ہے تو وہ دور ہو جائے اور جب میری skin میں feel کرتی ہوں کہ dry dry لگ رہی ہوتی تو میں یہ face wash use کرتی ہوں اس سے میری skin جنسی ہے بالکل fine ہو جاتی ہے dryness بالکل ختم ہو جاتی ہے بہت hydrate ہو جاتی ہے skin تو اب میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ face پہ آپ نے کس طرح لگانا ہے اور کتنے time لگانا ہے آپ نے face کو wash کر لینا ہے اچھی طرح سے جب wet ہوا ہوگا face اس کے بعد آپ نے یہ face wash اپنے face پہ apply کرنا ہے 2 سے 3 time آپ day میں face wash apply کر سکتے ہیں اور night میں آپ نے لازمی apply کرنا ہے اس face wash کو آپ fridge میں بھی store کر سکتے ہیں اور room temperature پہ بھی store کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھے results چاہیئے ہیں تو آپ fridge میں اس کو رکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا لیکن کبھی کبھار میں اس کو room temperature میں بھی رکھ دیتی ہوں کوئی issue نہیں ہے i hope آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو like لازمی کریے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا and bell کے icon کو لازمی پریس کریے گا see you in a next video موسیقی